ویلکم سٹوڈنٹس ویلکم ٹو مار یوٹیب چینل سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہاو ٹو ایڈ فریکشنز کہ ہم نے فریکشنز کو ایڈ کیسے کرنا ہے فریکشنز کو جمع کیسے کرنا ہے تو فریکشنز آپ جانتے ہیں کہ کیا ہوتی ہیں فریکشنز جب ہم کسی ہول چیز کو ڈیفرنٹ ایکل پارس میں ڈوائیڈ کرتے ہیں تو اس سے ہمارے پاس ایک خاص قسم کے نمبرز آتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں فریکشن کہتے ہیں تو فریکشنز کیسے رائٹ کرتے ہیں آپ جانتے ہیں میٹھرز کا کہ ہم کیا کرتے ہیں جس چیز کو جتنے ایکل پارس میں ڈوائیڈ کریں گے اس نمبر کو ایک لائن کے نیچے رائٹ کرتے ہیں اور جتنے پارس ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں یا لے رہے ہوتے ہیں ان کو ہم کیا کرتے ہیں اس بار کے اس لائن کے اوپر رائٹ کرتے ہیں اس لائن کو بار کہتے ہیں اور جس بار کے اوپر نمبر ہے اس کو ہم numerator کہتے ہیں اردو میں ہم اس کو کیا کہتے ہیں شمار کو نندہ کہتے ہیں اور جو نیچی ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے ہمارے پاس denominator ہوتا ہے اس کو ہم اردو میں کیا کہتے ہیں مخرج کہتے ہیں تو یہ ہمارے پاس simple fraction ہے تو آج ہم سیکھیں گے کہ fractions کو add کیسے کرنا ہے تو ہمارے پاس یہاں پہ تین طرح کے question آ سکتے ہیں so topic پر جانے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو کبھی تک subscribe نہیں کیا تو کینے لیں میرے چینل کو subscribe کریں اور bell icon press کریں یہاں پہ بھی ساتھ ہے اس fraction میں یہاں پہ بھی ساتھ ہے تو یہ simple type ہے اس کے بعد ہمارے پاس ایسی fractions آئیں گی اس میں جو denominator ہیں وہ کیا ہوں گے ایک دوسرے کے multiple ہوں گے یعنی 5 کو اگر آپ کیا کریں 2 سے multiply کریں تو یہ ہمارے پاس second type ہے اس کے بعد جو last type ہے اس میں کیا ہوں گا جو denominator ہیں نیچے والے وہ ایک دوسرے کے کیا ہوں گے multiple نہیں ہوں گے یعنی 5 کو آپ ایسے نمبر سے multiply کریں کہ 7 بن جائے تو یہاں پہ کوئی ایسا نمبر نہیں ہے یا 7 کو ایسا نمبر سے ملٹیپلائے کریں یا ڈیوائٹ کریں ہمارے پاس 5 بن جائے ہمارے پاس جہاں پہ ایسی کو سیچویشن نہیں ہے تو ہم نے آجین کو بھی کیا کرنے ہیں ایڈ کرنے ہیں سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں جسی سمپلیس ٹائپ ہمارے پاس موجود ہے وہ کیا ہے 327 پلس 427 اس میں کیا کرنا ہے سمپلی ہم نے ایک فریکشن رائٹ کرنی ہے اور فریکشن کے نیچے جو دنومیٹر ہے وہ کیا آئے گا سیون ہے دونوں میں تو کیا کریں گے سیون ہی رائٹ کر دیں گے اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے سمپلی ان دونوں نمبر کو ایڈ کر دینا ہے یعنی نمیریٹر کو کیا کرنا ہے آپ نے ایڈ کر دینا ہے تو کیا آ جائے گا ہمارے پاس 3 پلس 4 تو اس کا ہزارٹ ہمارے پاس کیا آئے گا is equal to فریکشن آئے گی ہمارے پاس اور اوپر والوں کو ایڈ کر دیں گے اوپر رائٹ کریں گے سیون آ جائے گا نیچے بھی کیا آ جائے گا سیون آ جائے گا اس کو اب حل کریں تو اس کا ہزارٹ کیا جائے گا ہمارے پاس وان آ جائے گا کیونکہ سیون کو سیون پر دوائڈ کریں تو ہزارٹ کیا آتا ہے یعنی ناتا ہے یا اس کو ایسے ہی رہنے دیں یہ ہمارے پاس ایڈ ہو چکی ہیں اس کے بعد ہمارے پاس سیکنڈ ٹائپ ہے اس میں کیا ہے ہمارے پاس 3 بے 5 پلس 4 بائی 10 ہے اس کو ایڈ کرتے ہیں تو جہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے ایک سیمپل سا کام کرنا ہے کہ جو denominator ہیں وہ کیا کرنا ہے ہم نے equal بنانے ہیں کس طریقے سے کہ جو ہمارے پاس small number ہے اس کو کیا کریں آپ ایسے number سے multiply کریں کہ وہ کیا بن جائے 10 بن جائے تو کلیر لیے ہمارے پاس ایسا کون سا number ہے آپ جانتے ہیں 5 کو اکرم کیا کریں 2 سے multiply کریں تو کیا بنتا ہے ہمارے پاس 10 بنتا ہے یعنی ہم نے کیا کرنا ہے denominator کو سیم کرنا ہے اور پھر کیا کرنا ہے پچھلے method کی طرح add کر دینا ہے کہ ہمارے پاس یہ fraction ہے اس میں اگر ہم نیچے کسی چیز سے multiply کرتے ہیں اوپر بھی کیا کرنا پڑے گا ہمیں multiply کرنا پڑے گا تو ہم کیا کریں گے اوپر بھی کیا کریں گے اس کو 2 سے multiply کر دیں گے تو اس کو solve کرنا ہے یہاں پہ ہمارے پاس جو second fraction ہے 4 بے 10 یہ as it is چلتی رہے گی جیسے ہمارے پاس یہ چل رہی ہے اور یہ ہمارے پاس کیا ہے 5 کو 2 سے multiply کریں تو جیسے کیا جائے گا ہمارے پاس as a denominator 10 آ جائے گا اس کے بعد اوپر کیا ہمارے پاس 3 multiply 2 کیا ہوگا 6 ہوگا تو یہ اگر آپ دیکھیں تو اب یہ first type بن چکی ہے یعنی 10 اور 10 یہ سیم ہو چکے ہیں اب کیا کر سکتے ہیں آپ ان کو simply same method سے add کر سکتے ہیں یعنی fraction write کریں گے نیچے ہمارے پاس کیا جائے گا 10 آ جائے گا 10 write کریں گے اور اوپر کیا ہمارے پاس 6 ہے 6 write کریں گے اس کے بعد plus کا سیمبر write کریں گے اور 4 یہ ہمارے پاس کیا بن جائے گا 6 plus 4 کیا بن جائے گا ہمارے پاس 10 بن جائے گا اور 10 کو کیا کریں گے آپ 10 پر divide کریں گے اوپر 10 آ جائے گا نیچے کیا جائے گا 10 آ جائے گا تو اس کا result کیا جائے گا ہمارے پاس similarly 1 آ جائے گا یہ ہمارے پاس second type تھی ہم نے کیا کیا denominator same نہیں تھے ہم نے چھوٹے نمبر کیا کیا ایک ایسا نمبر سے multiply کیا کہ وہ بڑے نمبر کے برابر ہو گیا یعنی دوسرے denominator کے equal ہو گیا یعنی کہ ہم نے کیا کرنا ہے denominator کو same کرنا ہے آپس میں کسی method سے multiply کرنے سے تو ہم نے کیا کیا 5 کو multiply کیا 2 سے اور 3 کو بھی کیا کیا multiply کیا 2 سے تو نیچے والے برابر ہو گئے اوپر 6 بن گیا ان کو ہم نے add کیا تو ہمارے پاس کیا گیا 10 by 10 آ گیا تو اس کے بعد ہمارے پاس third and last type ہے اس کو solve کرتے ہیں تو اس کے ہمارے پاس different method ہیں آپ different method series کو solve کر سکتے ہیں ایک method elsem کا ہے یعنی دوسرا method ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم ان کو برابر کر دیں denominator کو یہ بھی method ہے third method ہمارے پاس کیا ہے butterfly method ہے تو آج ہم کیا کریں گے اس کو 3 method سے solve کریں گے first ہمارے پاس simple method ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے denominator کو same کرنا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں 5 کو کیسے number سے multiply کریں کہ 7 بن جائے 7 کو کیسے number سے multiply کریں کہ 5 بن جائے یہاں پر ایسا کچھ نہیں ہو سکتا تو ہم نے کیا کرنا ہے simply 5 کو 7 سے multiply کرنا ہے اور 7 کو 5 سے multiply کرنا ہے تو کیا کریں گے ہم 5 multiply 7 اگر نیچے multiply کیا ہے 7 سے تو کیا کریں گے اس کو اوپر multiply کریں گے اس کے بعد 7 کو کیسے multiply کرنا ہے 5 سے تو اس کا result کیا ہوگا یعنی 7 5 سے multiply ہوگا تو یہ 35 بن جائے گا اور وہ والا کیا ہوگا 5 7 سے multiply ہوگا تو یہ بھی کیا بنے گا 35 بن جائے گا اس کا result ہمارے پاس کیا جائے گا کہ جو denominator ہیں وہ کیا ہو جائیں گے سیم ہو جائیں گے تو ہمارے پاس اوپر کیا بنے گا 3 7s are 21 نیچے کیا جائے گا ہمارے پاس 5 7s are 35 addition کا symbol write کریں گے اور same ہم fraction write کریں گے 5 کو 5 سے multiply کریں تو کیا بنتا ہے 25 بنتا ہے اور نیچے ہمارے پاس کیا جائے گا 35 تو اس کو آپ کیا کر سکتے ہیں same method سے add کر سکتے ہیں یعنی نیچے ہمارے پاس کیا جائے گا 35 آ جائے گا نیچے ہم 35 رکھیں گے اور اوپر کیا جائے گا ہمارے پاس 21 plus کر دیں گے اس کو کس کے اندر 25 کے اندر تو ہمارے پاس کیا جائے گا جہاں پہ ہمارے پاس بنے گا 46 اوپر اور نیچے کیا بنے گا 35 تو یہ ہمارے پاس add ہو گیا چکا ہے ہم نے کیا کرنا ہے دونوں denominator کا سیم کرنا ہے آپ اس میں تو ہم نے کیا کہ 5 کو 7 سے multiply کیا اور 7 کو 5 سے multiply کیا تو ہمارے پاس کیا ہو گئے یہ سیم ہو گئے اور اوپر بھی یہ کام کرنا ہے ہم نے تو اس طریقے سے آپ add کر سکتے ہیں تو اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور method ہے اس کو ساول کرنے کیا ہے وہ کیا ہے وہ ہے السیم کا یعنی آپ نے کیا کرنا ہے 5 اور 7 کے السیم لینا ہے تو آپ السیم لیں گے اس کا 7 اور 5 کا آپ جانتے ہیں کیا آئے گا ہمارے پاس 35 آئے گا آپ چیک کر سکتے ہیں آپ کیا کرنا ہے اس 35 ہمارے پاس السیم آیا ہے اس کو کیا کرنا ہے اس پہلے نمبر کے denominator سے کیا کرنا ہے divide کرنا ہے یعنی 5 کو کس نمبر سے multiply کریں کہ وہ کیا بن جائے 35 بن جائے تو clearly ہمارے پاس answer کیا ہے 7 آتا ہے تو جو اس کا result آئے گا یعنی 35 کو 5 پہ divide کیا 7 آ گیا تو 7 کو کیا کرنا ہے آپ نے overall number سے multiply کرنا ہے 3 multiply کیسے ہو جائے گا ہمارے پاس 3 multiply by 7 اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کو آپ چاہیں تو breakers میں close کر سکتے ہیں تاکہ ہمیں کوئی confusion نہ ہو یہاں پہ اس کے بعد ہم کیا کریں گے plus کا simmer write کریں گے plus کے بعد second پہ آ جائیں گے آپ کیا کرنا ہے 35 کو ہم نے کیا کرنا ہے 7 پہ divide کرنا ہے second term کے denominator سے اور کیا کریں اس کو divide کریں آپ جانتے ہیں 35 کو 7 پہ divide کریں تو answer کیا ہے 5 آتا ہے یا 7 کو کس نمبر سے multiply کریں کہ 35 بن جائے تو clearly وہ number 5 ہے اوپر بھی ہمارے پاس 5 ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اس 5 کو 5 سے multiply کر دیتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے 5 کو 5 سے multiply کر دینا ہے simple even اس کو multiply کرنا ہے اور اس کو add کرنا ہے یعنی ساتھ پہلے کیا کرنا ہے آپ نے lcm لینا ہے 5 اور 7 کا 35 آ جائے گا اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے 35 کو divide کرنا ہے 5 کو اوپر تو answer آئے گا answer کو multiply کرنا ہے اس نمبر سے پھر plus کا sign یا negative کا sign آ سکتا ہے یہاں پہ ہم add کر رہے ہیں تو یہاں پہ کیا جائے گا ہمارے پاس plus کا sign آ جائے گا again 35 کو divide کرنا ہے 7 پہ اس کا جو result آئے گا وہ 5 ہے 5 کو multiply کرنا ہے اس کے اوپرہ number سے 5 سے تو 5 ضرور 5 چلیل اس کے بعد اس کو ہم نے start کرنا ہے اور simplify کرتے ہیں اس کو 3 multiply 7 کیا ہوگا ہمارے پاس 21 ہوگا اس کو ہم نے add کرنا ہے کہ اس کے اندر 5 multiply 5 یہ بنے گا ہمارے پاس 25 اور نیچے کیا جائے گا ہمارے پاس 35 آ جائے گا simply آپ نے اس کو add کر دینا ہے تو پچھلی type کی طرح ہمارے پاس answer کیا جائے گا یہ ہمارے پاس 46 بن جائے گا اور نیچے کیا جائے گا ہمارے پاس 35 تو ہمارے پاس answer کیا ہوگا مجھے same ہوگا first method سے یہی answer تھا second سے بھی کیا گیا یہی آ گیا اس کے بعد کیا کرنا ہے ہمارے پاس third method ہے وہ کیا ہے اس سے سال کرتے ہیں third method ہمارے پاس کیا ہے اگر اس طرح کو question آ جائے کہ ان کی جو numbers ہیں یہ different ہوں ان میں سے کوئی ایسی situation نہ ہو کہ ایک کو multiply کریں کسی number سے دوسرا بن جائے اس کو ہم نے کیا کرنا ہے اس کو butterfly method کہتے ہیں کہ 5 تو 7 سے multiply کرنا ہے یہ آ جائے گا ہمارے پاس 35 اور اس 7 کو 3 سے multiply کرنا ہے یعنی cross multiply کہہ سکتے ہیں یہ بن جائے گا 7 ضرب 3 21 اور اس کو add کرنا ہے اس کے اندر ہم نے 5 ضرب 525 کے اندر again آپ دیکھیں تو ہمارے پاس result کیا آئے گا بلکل وہی result آئے گا اس کو add کریں کیا بن جائے گا ہمارے پاس 46 divide by 35 یہ ہمارے پاس add ہو چکا ہے یہ ہمارے پاس 3 method ساتھ کم کیا کہتے ہیں butterfly method کہتے ہیں یعنی آپ نے 7 کو 5 سے multiply کیا اس کے بعد یہ 7 کو اس والنمبر سے کراس multiply کرنے ساتھ ضرب 3 22 ہوگا اس کے بعد 5 کو کرنے ہمارے پاس 5 کے ساتھ 5 multiply 5 کیا ہوگا 25 ہوگا ان کو آپ اس میں add کریں یہ بن جائے گا 46 by 35 تو یہ ہمارے پاس ایک question different methods ساتھ کار سکتے ہیں جو کہ بہت easy ہیں میں نے ان کو بڑا details discuss کیا ہے سو سٹوڈنٹس یہ تھا ہمارا آج کا topic how to add fractions تو آج کی اس ویڈیو میں انہیں کیا کیا تین types کے fractions کو add کیا first میں کیا تھا ہمارے پاس denominator same تھے second میں کیا تھا ہم نے ان کو track same بنا دیا اور third میں کیا تھا ان کی ہمارے پاس 3 method ہیں ہم نے ان کو 3 method سے ساتھ کیا I hope so آپ کو addition of fraction کی سمجھ آگئی ہوگی